تب خیام السر پر آگئی آئی فری اچھا اس کے ساتھ میں دو اور آپ کو نصور سکھات سناتا ہوں سورہ آل عمران میں ہے جب بشارت دی گئی حضرت عیسی مریم کو کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا تولد ہوگا اس کی شان بیان کی وہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا اسے اللہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا تورات اور اندیل عطا کرے گا وہی طرح ایک نصدی بھی ہے وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَحْدِ وَقَحْلَا اور وہ لوگوں سے بات کرے گا گوز میں بھی تنگوڑے میں بھی اور بڑا ہو کر اور پھر یہی بات سورہ بائدہ میں آ رہی ہے اس کے آخر وہ یہ ذکر ہے کہ قیابت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے ایک فینیشن کال کرے گا اے ایسا اب نے مریم میں نے تمہیں یہ دیا یہ دیا یہ دیا یہ دیا تم میرے حکم سے میرے دن سے یہ کر کے دکھایا تم نے میرے حضور سے یہ بہت جا دکھایا اور وہی میں یہ بھی ہے وَتُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَحْدِ وَقَحْلَا اور میرے ہی عذن سے تم بات کرتے تھے لوگوں سے اس پنگوڑوں کے اندر بھی اور بڑے ہو کرتے تھے اچھا اب کیسا آئیت پر غور کیلے بڑے ہو کر مستقل کرنا تو بہت جا سبھی کرتے ہیں سمجھے گا بات بڑے ہو کر مستقل کرنا دعیل ہے اس کی کہ جب وہ اٹھا لیے گئے وہ تو شاب سے ابھی جواب سے تیتیس برد سے وہ تو کہل کو نہیں ہو کہولت تو نہیں آئی ان پر نہ یہودی مانیں گے کہ کہولت آئی ہے ان پر نہ عیسائی مانیں گے نہ ہم آتے کہولت تو نہیں آئی تیس برد کی عمر میں ان کی نبوت جو ہے اس تبدیق کا آغاز پیا ہو اور تیس برد صرف تیتیس برد کی عمر میں اللہ نے انہیں اٹھا لیا یا یہودیوں کے بقول ان کو انہیں قدر کر دیا سری پڑھا دیا یا عیسائیوں میں قبول کی چڑھائے تو گئے لیکن وہاں فوت بھی ہو گئے بعد میں اللہ نے انہیں زندہ کیا پھر اٹھا لیا اور قادیانیوں کے نظریک سوری چڑھائے گئے لانتی موت ان کو آئی ہاں لیکن مرے نہیں وہ صرف زخمی تھے کہ انتابلیے گئے اس کے بعد ان کا علاج رائع ہوا ٹھیک 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 ہوئے پھر وہ کہیں جنر طرق کشمیر میں جا کے فوت ہو گئے فیلن اللہ علیہ علیہ تو یہ سارا معاملہ جو ہے قرآن مجید سے میں اب آپ چاہتا تھا حدیث کے لئے اس کا بیان کروں اس لیے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں اس بات کو کوئی شخص مہدی کو نہ مانے میں اسے ملک کے لئے حدیث نہیں کہوں گا اس لیے کہ حضرت مہدی کی جو حدیثیں ہیں وہ مسلم اور بخاری کی نہیں جو ہمارے ہاتھ دوسرا درجہ ہے کتابوں کا ٹاپ کے اوپر یہ دو کتابیں ہیں صحیح مسلم صحیح مخاری پھر چار شے کتابیں ہیں اور ان کے اندر شاہ چلمزی ہے ابن ماجہ ہے سنن عبید آود ہے سنن نفائی ہے یہ کتابیں ہیں تو یہ ان درجے کے سیکن جو لسٹ ہے ان میں ساتھ کتاب کر آیا اور بہت جو لسٹ ہے مہدی کا ذکر در قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں سے مسلم اور صحیح مخاری کی حدیث دوسرے درجہ کے حدیثوں میں سے چلیئے کوئی شخص نہیں مانتا اب ظاہر بات ہے اس میں ٹیکنیکل نکال دیا جائے گا اس میں یہ دخص ہے اس میں فلا راوی تھا اس میں یہ تھا وہ فلا نہ کرتا لیکن جو شخص نزون مسیح کو نہیں مانتا میں کہوں گا وہ منکر حدیث ہے پکا اس لیے یہ حدیثیں مخاری کی ہیں یہ حدیثیں مسلم شریف کی ہیں ان کو رد کر کے پھر آپ کہاں کڑے رہے گئے دین کہا رہا دین تو ختم ہو جائے گا اگر ان کتابوں کا معاملہ ہو دین تو بنتا ہی سنت رسول سے ہے اور تو کوئی نظام بنتا ہی نہیں صرف قرآن کی بنیاد پر تو کوئی نظام بنتا ہی نہیں میں نے بارہ آپ سے کہا اور نظام کیا بنے گا نظام میں نماز نہیں بنتا کون بتائے گا پانچ نمازیں اور پانچ اس کے اوقات کہ کب سے کب تک کب سے کب تک کب سے کب تک کب سے کب کون بتائے گا کون بتائے گا کہ دو رکعتیں ہیں فجر کے اندر فرد و چار ہیں زہر میں چار ہے اصل میں اور تین ہے بغیر پار بتائیں اختلاف کریں گے لوگ دو آدمی بھی نماز پر متفق نہیں ہو سکتے ہر ایک کی اپنی قابل ہو جائے گی دیکھو قرآن سے ثابت ہے دو وقت ہے قبلہ قرآن شم سے قبلہ غروب ہے بس سورت کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورت کے غروب سے پہلے بس دو نماز ہے کبھی دو نماز ہے کبھی تین نماز ہے اچھ ہوا ہے پنج وقتہ دیزام آیا ہے سن جارہ نبوی کے اندر میراج کے موقع پر پانچ اور پھر حضرت جبرائیل آئے ہیں ایک دن انہوں نے حضورت کو پانچ نمازیں پڑھائی ہیں اپنی امامت میں اول وقت میں اور دوسرے دن آکر آخر وقت میں تاکہ معلوم ہو جائے سجر شروع یہاں سے ہو جاتی ہے اس پر ختم زور شروع یہاں سے ہو جائے گی یہاں ختم اثر شروع یہاں سے ہو جائے گی یہاں پر ختم مغرب یہاں سے شروع ہوگی یہاں سے شروع ہوگی یہ سارا نظام یہ سارا رکعت ہونا نظام ایک رکعت میں یہ کہ کھڑے ہونا ہے پھر رکو ہے پھر کھڑے ہونا ہے پھر سجدہ ہے پھر میٹنا ہے پھر سجدہ ہے میں کہاں کیا دلیل ہے کہ ایک رکعت میں رکو ہے کہ سجدے دو ہے کیوں ہیں کیوں نہیں سجدہ بھی ایک ہوتا دو انسان بھی متفق نہیں ہو سکتے نماز ایسی سیس پر جو کہ اصلات و عبادت دین ہے دین کا ستون اس اعتبار سے میں آپ آج یہاں دنکے کی چونٹ کہہ رہا ہوں کہ اللامہ اقبال بھی اس فیرس میں آ جاتے ہیں اگر وہ آخر وقت تا قائم رہے ہوں اس پر میرے نزل نہیں میں اس کے لیے جو میں نے شید کل پچھلی مرتبہ پڑھا تھا پھر تفصیل سے اس کی نزاہت آپ کے ساتھ میں کروں گا کہ ہاں تھی تھے کرنڈ دونوں چلتے رہے ہیں ان میں کیسے میں نے آپ کو کہا کبھی وہ خالص مطنی تھے کبھی غیر مطنی ہو گئے کچھ مطنی کو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو معبود ہے کفن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے اقبال تو وہی ہے شخص تو وہی ہے خیالات مدلے بہرحال اس پر مفتگو انشاءاللہ اور احادیث میں خاص طور پر یہ کہ انہو لعلم اللی ساہ قیامت کی جو احادیث آئی ہیں قیامت کی نشانیوں کی ان میں دو طرح کی نشانی آبیات علامات سورہ علامات کبرہ اور کبرہ میں ہر جگہ حضرت مسیح کا سی پہلے نزول مسیح یہ قیامت کی اقوازیم اور کبیر نشانیوں میں سے ہے اور اس کے اوپر اکیس حدیثیں مولدہ مغدودی نے کوٹ کی سورہ احذاب کی تفہیب قرآن اٹھا کر دیکھئے کیونکہ اسی میں خبر لبوت والی آیت ہے تو اس کے بعد انہوں نے ایک زمیمہ لگایا ہے یہ مذہب مسیح پر بھی ہے مہدی اور مغدود کی حقیقت کیا ہے تو یہ ساری باتیں اکیس حدیثیں ہیں ان میں سے یہ ہے کہ صرف چار حدیثیں میں آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ جو متفقہ نہیں باران ان پر اب مفتمو جو ہے وہ انگلے جمعے میں ہو سکے گی اقول قول حضا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائل مسلمین و المسلمات